لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی طرح ایک بھائی نے سوال کیا کہ بھائی یہ حورنعین کے متعلق تو آپ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے پیدا فرمائے گا اور پڑی تفصیل سے بتا دیا کیونکہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے حورنعین کو کس کے لیے بنایا ہے انسان کے لیے بنایا ہے اور اسی طرح جنات کے لیے بھی حوریں بنائی گئی ہیں جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلے درس میں ذکر کیا اور سورہ رحمان کی آیت بھی آپ سے شیر کی اور جب ان حوروں کو بنایا اللہ تعالیٰ نے تو ایسے محفوظ رکھا ہے کہ بس جن کے لیے بنائی گئی ہیں وہ ہی اس کو سب سے پہلے پائیں گے تو ان کی تخلیق بھی بڑی ہی اپنی نویت کی یونیک تخلیق ہے اور وہ بنائی انسان کے لیے گئی ہیں اور بنی نوے آدم کے لیے گئی ہیں جو انسانوں کو ملیں گی اور بنی نوے جن کے لیے ہیں جو جنات کو ملیں گی لیکن یہ آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام کی اولاد نہیں ہیں جو جنت کی بیویاں جو دنیا والی جنت میں جائیں گی عورتیں یہ ہوروں سے افضل بھی ہوں گی اور حسین بھی ہوں گی افضل جو ہوں گی اس کے بارے میں میں آپ سے بات کر چکا ہوں کئی حدیث مبارکہ ہیں میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو حضور نے کہا کہ کیوں افضل نہ ہوں جو دنیا والی عورتیں ہیں انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی زکاة دیے ہوگی حج کیے ہوں گے صدقات اور نوافل یہ تمام چیزیں انہیں اہوروں پر افضل کر دیں گے اور اللہ تعالی جو دنیا والی عورت ہے کیونکہ وہ تو اولاد آدم سے ہیں وہ مٹی کی تخلیق ہے وہ مشک و زافرات کی تخلیق نہیں ہے حضرت شعبی رحمت اللہ علیہ امام شعبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ دنیا کی جو عورتیں ہیں جن کو اللہ دوسری بار جنت کے لیے موضوع کر کے انشاء کرے گا تو معلوم کیا ہوا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے جو عورتیں ہوں گی ان کی تخلیق پھر اسی لحاظ سے ہوگی ہوگی وہ آدم کی اولاد ہوگی مٹی کی تخلیق لیکن اس کی تخلیق خاص جنت کے لیے ہوگی انشاء ہوگا اس کا جنت کے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر ایک اس کا خاص انشاء ہوگا جو جنت کے لیے موضوع ہوگا تو وہ حسن و جمال بھی ویسی ہوگا اور اس کا کمال بھی ویسی ہوگا جیسا کہ ارشاد ہوا کہ ہم ان کو نئے سرے سے تخلیق کریں گے یعنی ہم انہیں جو جس دور پہ تخلیق کریں گے وہ خاص جنت کے لیے کوٹھان ہوگی اور ان کو کواریاں اور شوہروں کی عاشق بنا دیں عاشقہ ہوں گی اپنے شوہر کی دیوانی ہوں گی اپنے شوہر کی اللہ اور وہ شوہر ان کے دیوانے ہوں گے جب ان کے حسن پر نظر پڑے گی تو حیران ہو جائیں گے تو اب ان عورتوں کے بارے میں بھی جب یہ جنت میں داخل ہوں گی تو ان کی ایک نئے طور پر تخلیق ہوگی وہ تخلیق اس سے پہلے ان کی نہیں ہوئی ہوگی وہ ایک نئے طور پر تخلیق کر کے پھر جنت میں داخل کی جائیں گے اور جب نئے طور پر تخلیق کر کے جنت میں داخل کی جائیں گی تو اپنے شوہروں سے پہلے داخل ہو چکی ہوں گی اور وہ اس کیفیت میں اپنے شوہر کا منتظر ہوں گی کہ ان کو انس و جن میں سے کسی نے چھوا نہیں ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر تو ان کے خواندوں سے پہلے ان پر کسی جن یا انس نے تصرف نہیں کیا ہوگا تو البعث والنشور صفحہ نمبر 378 پر امام شعبی رحمت اللہ علیہ کی رائے بھی موجود ہیں اور وہ قرآن حکیم کی اس آیاء مبارکہ سے استدلال کرتے ہیں جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا السلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹویٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم